اسلام علیکم ایوز پروگرام میں با خبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا حارس آج بھی کچھ اہم خبر لے کم خاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کا انالیسز جو ہیں کوشش کریں ڈیفرٹ آنگلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے ہم آئے ساتھ پینل موجود ہے میرے ساتھ موجود ہوں گے برگیڈی ریٹائیٹ فاروق حمید صاحب سینئر تجزیہکار ہیں اور اپنا انالیسز ہمیں مختلف اشیوز پر دیتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہکار تنویر شہزاد صاحب وہ بھی اپنے جو ویوز ہیں ہمیں مختلف سٹوریز پر دیتے ہیں تو پہلی خبر جو آج شامل کرتے ہیں ہم اپنے مختلف پروگرامز نے ایک بہت ہی ہاتھ دسکاشن اور ہاتھ کے ایک ڈیبیٹ جو بنی ہوئی ہے وہ ہے نیب کا ایشو جو اب نیب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت اور نیب جو ہے وہ تصادم کے موڑ پر ہے ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت تیاری کر رہی ہے کہ نیب کے پر کاٹ دیے جائے اور اب اختیارات کم کرنے کے لیے حکومتی مشابرت شروع ہو چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کچھ بڑی حکومتی شخصیات پر ہاتھ ڈالنے والا ہے جس پہ وزیراعظم میاں نواز شریف کے کچھ قریبی ساتھیوں کے نام بھی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے تنویر شہزاد صاحب نیب اور حکومت ہم نے پہلے بھی ڈسکاس کیا ایک کسادم کی صورتحال آئینی راہ اختیار کی جاری ہے کہ اس کے اختیارات کم کر دیے جائیں اگر جمہوری حکومت یہ کر دے گی تو پھر معاملات کیسے چلیں گے دیکھیں اکرہ اللہ خیر کرے اسلام آباد سے خبریں جو آ رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں دو امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر ایک حکومتی حلقوں میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے ٹاپ کے جو لیگل ایکسپرٹ تھے وہ شریک ہوئے انہوں نے نیب کے لیے جو نئی قانون سازی کی جانی ہے اس کے مختلف آپشنز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا اس میٹنگ کے اندر وزیر قانون کی طرف سے دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ رپورٹ بھی دی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بیک جنرل ڈپلومیسی چل رہی تھی نیب کے اختیارات کو ریشنلائز کرنے کے حالے سے وہ کامیاب ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمیشن بنے گا اختیاراتی سپریم کورٹ کے کچھ ریٹائر ججز کے نام بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں تو بظاہر ہم دیکھ رہے تھے کہ خبریں کم ہوئی ہیں تو شاید ایکٹیوٹی کم ہوگی ہوگی لیکن در پردہ اس میں یہ ہے دوسری میٹنگ جو ہوئی ہے وہ نیب کے اندر ہے نیب کے اندر جو عالی سطحی جلاس ہوا اس کے اندر ٹیرر فینانسنگ کی بات تو نہیں بلکہ عام فینانسنگ کی طرف بات آتی ہے نیب کو یہ کہا میسیج دیا گیا ہے کہ اکتوبر نومبر تک آپ اپنی تحقیقات مکمل کریں ایک درجن کے قریب وفاقی وزراء ایسے ہیں جن کے خلاف تحقیقات میرے پاس یہ لسٹ آئی ہے رانہ مشہود خاجہ ساد رفیق خاجہ آسف ریاض پیرزادہ حنیف عباسی شاہد خاکان عباسی بہت سے کیسز ہیں ان کے اوپر نیب خاموچی سے تحقیقات جاری رکھے ہوئے جو میگا سکینڈل تھا سپریم کورٹ کے اندر کرے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں حالات تصادم کی طرف نہ چلیے جی فاروق امید صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب نون لیگ کو یہی نام کھٹک رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنویر صاحب میں تقریباً صحیح بات کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکہ وہ جو تصادم اور شوڈاؤنر وہ شروع ہو چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں کے پرائیمیشور اور پاکستان کے پاس وہ اپنے اچھے کابل کامپیٹنٹ آلٹرنیٹیز ان کے پاس اویلیبل ہوں گے کہ اگر ان کی کچن کیبنٹ اور ان کی فیاملی کیبنٹ کے لوگ ہیں ان میں سے چند لوگ بڑے بڑے بھاری نام جو ہیں اگر وہ پکڑ لیا جاتے ہیں تو پھر کم کم حکومت انہوں نے چلا نہیں تو وہ آئی ہوپ کہ ان میں آلٹرنیٹ ایریجمنٹ وہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے میری جو اپنی انفرمیشن میری جو اپنی انسرسمنٹ ہے صورتحال کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل رحیل شریف کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ معاملات تھنڈے ہو جائیں گے اور ویویل بی بیک ٹو سکوئر ون یہ وہ لوگ ہیں انگریزی میں کہتا ہے نا یہ نہیں ہونے لگا کیونکہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جنرل رحیل شریف کے بعد آنے والی بھی لوگ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ دو ہاتھ آگئے ہیں انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے یہ فیصلہ ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایسا کوئی قانون صادی کی جاتی ہے جس میں یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ جناب کوئی لوگوں کو پروٹیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے بچانے کی کوشش کی جاری ہے تو دیکھیں اس وقت حالات کی پاکستان کے عوام کا موڈ ہے وہ پروٹیک شریف صاحب سینس کر لیں کہ پاکستان کے عوام بڑی روثلس اکاؤنٹبلیٹی ہے وہ جو مانتے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس قسم کا ایک میلیفائی طریقے سے کمیشن بنانے کی کوشش کی گئی کہ نیب کو ٹوثلس کر دیں مجھے تو ڈر یہ ہے تنویر صاحب ایک ہوتا ہے الیکشن اکاؤنٹبلیٹی میں اتراز ہے لیکن ہماری تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں حکومت کو لے بیٹھتی ہیں جی دیکھیں نا یہی آپ کی بات صحیح ہے کہ اس طرح کہ اگر یہ بلندر کریں گے تو اپنی مصیبت لینے کے دنے نہ پڑ جائے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اتصاب کی نگرانی سیولین حکومت نے کرنی یا اسٹیبلشمنٹ نے کرنی اب سن لیں میری بات دیکھیں ہم سب پاکستانی عوام چاہتے ہیں جمہوریت پاکستان میں چلے پاکستان کے عوام کا جمہوریت میں کانفیڈنس اور ٹرسٹ اسی وقت بحال ہوگا جبکہ وہ دیکھیں گے کہ جمہوری دور میں بڑی سخت قسم کا اکرس تبورٹ جا ہوا اتصاب ہوا ہم تو چاہتے ہیں جمہوریت سٹرانگ ہو اور یہی ایک طریق ہے اگر آپ اتصاب نہیں ہونے دیں گے ستر فیصد بجٹ استعمال نہیں ہوا آپ کس طرح جمہوریت پہ کس طرح ٹرسٹ آئے گا بیوروکرسی کے انہوں نے بات کی ہم نے پرسوں بھی بات کی تھی میں یہاں پہ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیوروکرسی میں بڑے بڑے اماندار لوگ موجود ہیں صرف یہ کہ وہ بچارے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے صحیح بات کر دی سچ بات کر دی فائل پہ صحیح چیز لکھتی قانون کے مطابق تو یہ ہمیں وکٹمائز نہ کیا جائے تو میرا میسنج ہے ان بیوروکرس کو کہ آپ اپنی جگہ ڈٹنے بلکل آئین اوٹرن کے مطابق لیکن وہی والی بات کیا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ عوام یہ دیکھیں گے کہ اگر اتنی ہی جمہوری حکومت ہے اتنی خودبختار حکومت ہے تو آخر اس وقت مختار حکومت کو نیپ کے اوپر جو ان کے پر کٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ان کا رول میں حدود کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے فری ان فیر جو کھیل ہے اسے کھیل لینے نیپ کو اور موف پیٹرول مل رہا ہے اور اس کی مبارک بات خود دی ہے مفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد حکان عباسی نے یہ بہت دل دہلا دینا بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں عوام سے اضافی وہ تو ٹیکس کی مد میں لیے جا رہے ہیں کہ جو پیٹرول ہے وہ تو سستہ ہی ہے تنویر شہزاد صاحب یہ کہاں سے ملتا ہے اتنا سستہ پیٹرول مجھے تو نہیں ملتا بات یہ ہے کہ یہ اس سٹیٹمنٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ درست نہیں ہے دنیا کے بہت سے ملک ہیں جہاں پاکستان سے اب بھی پیٹرول سستہ مل رہا ہے میرے حساب سے اب بھی اس کے اوپر ٹیکسیشن کے علاوہ اگر پورا پاس آن کیا جاتا ریلیف جو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں پہ آیا ہے تو یہ کوئی بیس تیس روپے اور کم ہونا چاہیے اس کو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے دوران عالمی حالات ایسے رہے ہیں کہ پٹرول کی قیمتیں کم رہیں انفلیشن جو ہے یہ کنٹرول میں رہا دیکھیں اگر پٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں لوگ زیادہ پٹرول کنسیم کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ پولوشن کے معاملات جو ہیں وہ کیا روح اختیار کریں گے بہت سی چیزیں اگر حکومت ٹیکس نہیں لگی وہ حکومت چلائے گی کیسے اخراجات کیسے پڑے ہوں گے ڈیویلمنٹ کا جو کام ہے یہ کس طریقے سے ہوگا تو یہ اتنی سادھا بات نہیں ہے لیکن اصل بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ کی پی کی طرف سے جو الزام لگائے گئے تھے کہ جناب ہمیں گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے اینڈو سی نہیں مل رہا انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط فروقمیت صاحب یہ مزاق نہیں ہے ویسے قوم سے یہ سٹیکل مزاق نہیں پہلے میں تنویس صاحب کو ایک جواب دے دئی وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول کم کرزیوم کریں یہ وہ پوزیشن جاتا ہے یہ تو آپ وہی بات کریں کہ جس میں پیچھے لوگوں نے کہا تھا سحصے دانو کہ جناب چینی اگر مہنگی ہوگی ہے تو آپ چینی کم کھانا چھوڑ دیں کم کم کرنا جو ہے وہ شروع کرنے اور تنویس صاحب اس طرح نہیں ہوتا شاید خاکان عباسی صاحب آپ کو پتہ نہاید کانٹروورشل آدمی ہے یہ وہ بڑے ایلیٹ والے لوگ ہیں تنویس صاحب آپ کے وہ ایلیٹ کلاس آئیے اس قسم کے لوگ ہیں ابھی کیا ہوا ہے جب ان کا وقت آیا بیسے تو ان کا سارا وقت ان کا وقت ہوتا ہے لیکن ابھی جب مشکل وقت آیا عوام کے اوپر تو ایر بلو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں لیکن ایر بلو کے مجھے میڈیا چینل کرائے انہوں نے ڈبل ٹرپل بڑھا دیئے جناب اس کے بورڈ آف گورننز میں تو ہے نا کم از کم یہ تو سارے میڈیا میں آ رہا تھا کیسے ان لوگوں نے پنر دن کردے جناب عام آدمی کو کیسا لوٹا ہے میں لوٹا کا ذفسر استعمال کر رہا ہوں یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نیب کی خبر سن رہے ہیں کہ جناب شاید خاکان عباسی صاحب کو یہ ایلن جی کا جو معاملہ ہے نا جو ہمارے جیسے لوگ ابھی تک سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ عوام کی بات کریں گے مجھے آپ بتائیں گے اس جیسے لوگ جو ہے ان کی باتیں بیٹھ کر سنیں اب کیا ہم سن رہے ہیں کہ جی پہلی مارچ کو مزید پانچ اٹھ پہ جو ہے اور کم کر دی جائیں گے مطلب لوگوں کو عام آدمی کو اس طرح کر کر کے دینا تھوڑے تھوڑے پینٹس میں جا کے دینا جس طرح کے ذریعی بات ہے this is how they treat the common people اپنا کام ان کا ٹھیک ہوگی ہے سارا اپنے پروفٹس ان کے سارے ٹھیک ہوگی آپ دیکھئے کہ انہیہ نے وہی ایلن جی امپورٹ کی ہے قطر سے اس کی پرائز سے پاکستان کی پرائز کم ہے بجائے اس کے کہ آپ جمہوری حکومت کو شابہ دیں بجائے یہ کہ ایک اچھے کام کی تحسین کریں آپ اس کے اندر بھی تنقید کر رہے ہیں بھئی جمہوری حکومت ایلن جی کا جو پورا پروٹیکول ہے کیوں نہیں پبلک کر رہے ہیں پورا لائیں ویب سیٹ پر ڈالیں ہیں پورا جو اگریمنٹ ہے جو متعلقہ ایک سرینڈک کمیٹی ہے اس کو قائمہ کمیٹی کو انہوں نے سمیٹ کر دیا ہوا ہے اب تو یہ چیزیں جو ہیں سامنے آنا چروع ہوگی ہیں تنویر صاحب عوام بے وکوف تو نہیں ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا عوام سوچے گی نہیں کہ ہم سے ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں پیٹرول زرستہ بھی نہیں ہے انہوں نے ایک اس تارے کی زبان میں بات کی ہے ایسا نہیں کہا کہ یہ بلکل بغیر قیمت کے مل رہا ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ عام طور پر جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں اور جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح یہ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فری میں مل رہا ہے لیکن آپ ذرا یہ دیکھئے کہ پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچی تھی پاکستان میں کہاں آئیں اور اس پہ جو ٹیکس لگا اس کے نتیجے میں اس گورنمنٹ کے دور میں کتنے ڈیویلمنٹ پروجیکٹ آپ ذرا لاہور شہر کو دیکھ لیجئے جہاں پہ جیل روڈ سے شروع ہو جائیے جہاں پہ میٹرو اورنگ ٹرین جہاں پہ جو ترکیتی منصوبے ہیں اور پنجاب میں یا دوسرے چہر ہوئے سن لے جی تنویر صاحب ایڈمیرل فرسی بخاری ہے اب انہوں نے بات کیا جیئے پھر میں بھی بات بتا دیتا ہوں ایڈمیرل فرسی بخاری جن کے ساتھ ہمیں بڑے اختلافات تھے جب وہ چیئرمن نیپ تھے انہوں نے اپنا ایمیج بھی خراب کیا نیپ کو بھی انہوں نے برباد کیا ذرداری صاحب کے خاص آدمی تھے فائنلی وہ انہوں نے بھی ایک دفعہ سچ بات کر دی کہنے لگے جی اور ایک پوئی بریسنگ تھی کہ دس سے بارہ عرب روپے روز پاکستان میں کرپشن کی نظر ہوتا ہے سال میں تین ہزار سے چار ہزار عرب روپے اور تنویر صاحب یہ جو کرپشن کی نظر عرب و روپے ہوتے ہیں جو سویس بینکوں میں لی جاتے ہیں ان کے ساتھ میں نے تو این ار او نہیں کیا میری تو حکومت نہیں تھی یہاں پہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں سب کو پکڑیں ان کو عدالت میں لے کے آئیں اور جو کہ وہ جمہوری ہو وہ غیر جمہوری ہو اس کو کہیں جب ان کو پکڑتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو سارا یہ تو الزام ہے یہ تو سارا این ار او دینے والوں کو پکڑنے کی بات کر رہا ہوں این ار او والے تو پرانی بات ہوگی آپ آج کی بات کر رہے کیا پرانے قوم کے پیسے نہیں تھے کیا پرانے پیسے جو ہے وہ درختوں سے اتارے ہوئے لیکن آپ تو کہتے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بجائے کسی کی ریڑ کی ہڈی میں درد ہو کسی کے پاؤں میں درد ہو اس کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی آپ نے انہارو کیوں دیا اور اس کو ریورس کریں اب آپ کو ایک اور نیب کی کاروائی یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ایسے رہنما جن کے پیچھے پہلے ہی نیب اور رینجرز اور جو بھی ان کے خلاف مدقادمات بنے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کافی تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہی اور اب باری ہے مختلفہ فرزانہ راجہ کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے جو شروع کیا گیا تھا اس کی سابق جو ہے پرسن یہ تھی اور مبینہ کرپشن کے خلاف اب نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اشتہارات میں غبن کروڑ روپے کا یہ معاملہ ہے ساتھی ساتھ غیر قانونی بھرتیوں کی بھی سلسلے میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرزانہ راجہ کو وطن واپس بھی لائے جائے گا فاروک تنبیش صاحب پیپلز پارٹی کا تو پیچھا نہیں چھوٹ رہا دیکھ پیپلز پارٹی دے جو اپنے پانچ سال میں جو کیا ہے نا یہ میرے خیال اگلے دس پندرہ سال تک یہ ان کو چلتا رہے گا ان کا معاملہ چلتا رہے گا دیکھیں ہم اتنے پروگرام میں کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ آرڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی اوبزرویشن دی ہیں وہ بلکہ کہتنے بیچ میں میڈل مین آگے تو انہوں نے بہت گربر کیا یہ فردانہ راجہ صاحبہ جب اتنی ہم بلکہ یہ پوچھتے رہے پچھلی دو تین ساسے کہ بھی فردانہ راجہ صاحب سین سے غائب ہو گئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گی کہاں چلے گی وہ یہ تھا کہ وہ جیسی گورنمنٹ چینج جو ان کا پتا تھا کہ اب یہ گربر ہونے والی ہے وہ ملک سے فرار آپ کہیں ملک چھوڑ کے ہی کوائٹی سلپٹ ہوئے سنہا ہے کہ کینیڈا چلے گی اور بائی دوئے یہ فردانہ راجہ صاحب وہی ہے جس جس کو اپنا زردادی صاحب نے نوازا نشان امتیاز حلال امتیاز ان کو بھی حلال امتیاز ملا ہوا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں میں تو آج بھی کہتا ہوں نوازشی صاحب ایک اچھا کام کر دیں یہ اگلی گورنمنٹ یہ کام کر دیں پیپل پارٹی کے دور میں جو ان تمام لوگوں کو یہ نشان امتیاز حلال امتیاز یہ خدا بھی وڈروک رہے ہیں ان سنواز وارڈ کو یہ ڈیزارو نہیں کر دیں یہ اتھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکل سکھا رہے ہیں جس کی ہاتھ جو آیا وہ لے اڑا عزت مہاب سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کے خلاف کار بے شک نہ ہو فرزانہ راجہ کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ کمزور ٹارگٹ ہے کم از کم وہ بارن کے تو موجود ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب یہ ہے فرزانہ راجہ ہوں دونوں کو عدالت میں آنا چاہیے اگر ایک بندہ 54 پیجیوں میں نہیں آرہا تو فرزانہ راجہ پہ اتنا دباؤ ڈالنے کی کیا یہ تنمیز صاحب ملک پہ تو موجود ہے بات یہ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اشتہاروں میں گبن کیا گیا اور کہا گیا کہ غیر قانون نہیں بھرتی ابھی الزام صرف الزام ہے جب تک عدالت فیصلہ نہ دے سخت قسم کا اتجاج نیب کے خلاف کیا ہے اور نیب واپس پیپلز پارٹی کی طرف آ گئی ہے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ جو پچیس سال پہلے کے مقدمے تھے ان کو آپ آج کھول رہے ہیں جو آج بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں گھپلے ہو رہے ہیں کیا ان کو پچیس سال بعد آپ ٹک اپ کریں گے اور اس بات کی کوئی تفتیش نہیں ہونی چاہیے کہ نیب اتنے سال فرزانہ راجہ کے جوپے کہاں سوئی رہی ہے کیوں انہوں نے غفلت کا مزارہ کیا کیوں انہوں نے ٹک اپ نہیں کیا بات یہ ہے جی کہ ایک انفرنشن طبقہ ہے یہ اشتہاروں کے بارے میں ایک پالیسی بننے چاہیے یہ اشتہار کیسے جائیں گے سرکاری اشتہار کیا ذاتی شہرت کا ذریعہ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے یہ جو غیر قرونی بھرتیاں ہیں یہ غیر قرونی بھرتیاں جو ہیں یہ ان کے اوپر ایک سٹ رولز ہیں کبھی تو شروع ہونا چاہیے احتساب صاحب کا عمل ہے پھر لیتی شروع ہوا تو صحیح دیکھیں بات یہ ہے ترویس صاحب یہ جو آپ بار بار کہہ رہا ہے یہ پیپل پارٹی کے کیوں پکڑا جا رہا ہے پی ایم ایل ایم کو کیوں نہیں فلان کو کیوں نہیں بھئی ہم اس مینڈ سٹ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا کہ کیوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے تو اس کو نہیں پکڑا ہے فلان ہم اس کو پروٹیسائید نہ کریں جو نیاب نے لوگوں کے پکڑ وہ ایک پولیٹیشن ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا کام کیا انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اور اگر ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو رہی ہیں تو بجائیے کہ انہیں پکڑ کر رہا جائے وہ خود قوم کے سامنے آئیں اور اس حوالے سے اپنا بیان اور موقف پیش کریں کہ آخر کیوں یہ بے ذابط کی اور کروڑ روپے کے کھپلے کی جو کرپشن ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی ان کے ہاتھ صاف ہے یا نہیں صاف وہ آئیں اور اس حوالے سے بات کریں سرجی پاکستان ممنون حسین کی دو ڈرائیورز کو حراست میں لی لیا گیا ہے اور محض شک کے بنیاد پر لیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ دونوں کا تعلق کالا ایدن تنظیم سے ہو سکتا ہے اور مزید تفتیش کرنے کے لیے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تنیش ازاد صاحب آپ تک اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ اس حوالے سے پہنچی ہے بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان لاہول میں تھے یہاں موو کر رہے تھے بعض اداروں نے یہ نوٹ کیا کہ گاڑی آستہ چلائی جا رہی ہے کہیں ڈرائیور دانستہ یہ گاڑی آستہ تو ہی چلا رہی ہے ان کو حراست میں لیکن ان سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے صدر ممنون حسین کی سیفٹی سکورٹی کے بارے میں خاص خیال رکھا جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کی فیملی کراچی سے آب ایوان صدر موو کر گئی ہے یہ پڑی امپورٹنٹ بات ہے وی وی آئی پی شخصیات کی جو سکورٹی ہے اس کے بارے میں ایک تو انٹریلیجنس انویسٹیکیشن ان کی ویسے ہوتی ہیں ڈیوٹی لگانے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے نفسیات کے ڈپارٹمنٹ نے ان کی ذہن سازی کے لیے کچھ ایکسرسائز بھی کی ہیں جس میں ان کو تربیہ دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرائیور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے کسی جگہ پہ پھر اس کے بعد مسجد جاتا ہے دوستوں سے ملتا ہے رسالے پڑھتا ہے سوسائٹی کا نیریٹیب بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہیں یہ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے اس کے ایک لڑکے کو پکڑا گیا اس نے انکشاف کیا کہ ان کے علاقے کے دھائی سو لوگ لہور کی اہم شخصیات کے ہاں کوئی خان ساماں کوئی چوکی دار کوئی دوسرا ہے اگر جنوبی پنجاب کے اندر کوئی ایسے انتہا پسندی کے اثرات ہوں گے تو یہ منتقل ہوں گے بڑے شہروں کی طرف بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو نیریٹیب بدلنے کی بات ہے اس کے اوپر بھی فوکس رہنا چاہیے اور باقی جو سیفٹی سیکیورٹی کے سٹینڈرز ہیں ان پہ بھی دھیان کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہیے پریزیڈنٹ پاکستان ہو چاہیے پرائمیسٹر ہوں اور ہمارے جو بڑی جو ٹاپ کی ہمارے پبلک آفیس ہولڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی پہ اس پہ تو کامپرمائز سوال ہی نہیں پیدا ہو اور یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ کے داروں کی ذمہ داری ہے اور یہ دیکھیں یہ جو سیکیورٹی کلیرنس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو جو لوگ کسی بھی پریزیڈنسی میں ہیں پرائمیسٹر سیکریٹریٹ میں ہیں سب لوگ ہیں ان کے جو کلیرنس کا سیکیورٹی کلیرنس کا جو معاملہ ہے یہ کوئی ایک مرتبہ کا نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک دفعہ کر دیا تو اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ جی کیونکہ دو سات پہلے کلیرنس ہم نے کی تھی تو اب یہ بندہ جو ہے یہ بلکل کلیر ہے تو یہ تو آنگوئنگ پروسس ہے اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ کئینا کے لیپس ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ و پاکستان کی موٹر کیڈ میں اگر لاہور میں اگر اس طرح کے دو سسپیکٹڈ ڈرائیورز ہیں تو یہ چیز ٹھیک ہے باوقت ان کو انفرمیشن ہوگی ہوگی کوئی لیکن یہ معاملے دن تک آنا نہیں چاہیے تھا ان کو پہلے ہی جو پریونٹیو سٹیپس کیوں ہیں کو اٹھا لینے چاہیے تھے مخترمہ فاطمہ جنہ جو کہ ان کی بہن تھیں انہوں نے ایسی کونسی چیزیں اپنے لاکر میں رکھی ہوئی تھیں جو کہ اب سندھائی کوٹ کے حکم پر ان کا یہ لاکر کھلا اور وہ اب سب کے سامنے آئیں آپ بھی وہ چیزیں جانیں گے تو آپ کا دل بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اتنی بڑی شخصیات اور ان کا خزانہ آخر کیا تھا فاروق حمید صاحب ہمیں بتائیں گے فاروق حمید صاحب بتائیے گا ہمیں دیکھنے والوں کو ان کا لاکر کھلا اور جو خزانہ رکھلا دیکھیں پہلی بات تو ہم اس چیز کو سمجھنی چاہیے کہ قائد آزم محمد علی جنہ ایک امیر آدمی تھے وہ اس طرح کہ اماندار آدمی تھے انہوں نے میند کے ساتھ وقالت کے ذریعے انہوں نے اپنا جو ہے جو بھی ان کے ایسٹس تھے وہ تو سب کو معلوم ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مہترمہ مادر ملت مہترمہ فاتمہ جنہ کا یہ جو لوکر جب کورٹ کے آرڈرز پہ ریسنٹلی کھولا گیا ہے کراچی کے ایک پرائیوٹ بینک میں اس لوکر سے کیا نکل رہا ہے اس لوکر سے نکل رہا ہے پاکٹ ووچرز، سگرٹ کیس ایک میڈل جس پہ کلمہ جو ہے وہ انسکرائب ہے ایک روٹائے کا سکہ انیس سو ایک کا مینگنیفائن گلاس قائد آزم کے کف لنکس کچھ نئے اور کچھ ٹوٹے وے کف لنکس بٹنز اور اس قسمی چیزیں اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا چیزیں بتاتیوں میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ اگر یہی موجودہ حکمرانوں کے یا جو بھی آپ کے اگر آپ ان کے لوکرز کھولیں ان کے اندر سے پتہ کیا نکلے گا سولے کی انٹیں ڈائمنٹ کے سیڈ جولری کے سیڈ چیزیں یہ اپنا ہیر اور جوارہ سر رہی سے پہ نکلیں گی بھی نہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ سے بائے رکھتے ہیں چلے یہ بھی ہے وہاں ادھر بھی آپ کو پتہ وہاں کیا نکلے what i am trying to say یہ کیا شک کر رہا ہے کہ بانیے پاکستان محمد علی جنا صاحب قائدی آزم اور اپنا محمد علی جنا اور مادرے ملر یہ ان کی سوچ کیا تھی انہوں نے اپنے لوکرز میں وہ چیزیں رکھی تھی ان کی جن چیزوں کو وہ ویلیو کرتے تھے اس میں میں آپ کو بتایا کہ یہ بڑی نوٹوں کی تھدیاں یہ چیزیں نہیں تھی ایک تو یہ سوچ ہے اور یہی پاکستان بنایا اور یہی وہ لوگوں نے پاکستان کے پھر آگے جا کے ہم لوگ لوگوں نے کیا کیا ہے اس ملک کا ہشر کیا کییا میں صرف یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ ایک لسن ہے پاکستان کی لیڈرز کے لیے کہ پاکستان بنانے والے لوگوں کی سوچ کیا تھی وہ ان کے لیول آف انٹیگریٹی باتی لیول آف ایمانداری کیا تھی اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا بہت پاکستان تباک کیا اور بگاڑہ دیکھیں فاروق صاحب میں آپ کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلے کچھ آپ کو واقعہ سناتا ہے جب پاکستان بنا کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا اور یہ وہ اجلاس تھا جس کیبنٹ کے اندر لیاکتری خان بیٹھے ہوئے تھے سردار عبدالعب نشتر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ سٹاف نے قائدی آزم کے کان میں آکے پوچھا کہ سار چائے سرو کر دوں سارے منشتر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ گھر سے نہیں پی کے آئے کیا یہ سرکاری خزانے سے چائے پیئیں گے آپ یہ دیکھئے کہ اگر وہ آج کی کابینہ میں بیٹھے ہوتے تو شاید انہیں جواب ملتا کہ سارے چھتے ناشتہ بھی نہیں کر کے آئے قائدی آزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مطبع جا رہے تھے تو ان کے لیے خاص طور پر ٹریفک روکی گئی اور ان کو جلدی سے گزارنے کو چکے انہوں نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا زیارت کے اندر بیمار تھے تو جو برگیڈیا نور جو کہ کیپٹن نور تھے ان دنوں ان کو کیپٹن نور سے ان کو کہنے لگے کہنے لگے نور مجھے بہت تھنڈ لگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا میرے پاؤں جو ہیں نا وہ سرد ہو گئے ہیں وہ بزار گئے اور بزار سے جا کے ڈیڑھ روپے کی وہ لے کے آئے ہیں جرابے انہوں نے کہا کتنے کی آئیں ہیں انہوں نے کہا ڈیڑھ روپے کی اسے کہا نہیں پاکستانی خزانت جو ہے اس کے لئے متحمل نہیں ہو سکتا میں اس کو نہیں پہنو گا اس فہانی صاحب پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں پہلے انہوں نے قائدیاز سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واپس پاکستان آتا ہوں میں امریکہ لے کے جاتا ہوں آپ کا علاج کراتے ہیں انہوں نے کہا میں سرکاری اخراجات کے ساتھ امریکہ جا کر علاج کرانا پسند نہیں کرتا آج دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں کسی کو سر میں درد ہوتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اپنا میڈیکل چیپ کا لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آج قائد کو یاد کرنے کی بڑی ضرورت ہے آج قائد کی تعلیمات کو عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے سیاستدانوں کو بچوں کو معاشرے کے سارے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بابا قوم کس طرح کے تھے لیکن دوسری بات جو میں فاروق صاحب کیا ہے اسے میں اگری نہیں کرتا دیکھیں ہمیں سویپنگ سٹریٹمنٹ نہیں دینی چاہیے معاشرے میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں میں ایک ایسے فیڈل سیکرٹری کو جانتا ہوں جو مہینے کے اخراجات کر کے جتنے پیسے بچتے ہیں وہ سارے لگیرہ میں دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب نصاب نہیں تھے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں صاحب نصاب نہ ہوں میرے پاس کوئی پیس نہ ہوں میں تغیر ساں اور کی بات بانتا ہوں دیکھیں میں نیب میں رہ کے میں دو تین کیسز میں جانتا ہوں اور میں شیئر کرنا چاہتا تو لوگ سمجھ جائیں گے میں کن کا نام لے رہا ہوں ایک ایف آئی ایک ایڈیشنل ڈیریکٹر جب ان کو پکڑا گیا ان کے لوکر سے جو چیزیں اس میں کیا نکلا پتہ نہیں دو کلو یا چار کلو سونا نکلا یہ مجھے آج بھی یاد ہے اسی طرح ایک سابق چیئرمن سٹیل مل میں اب وہ بیوروکیٹس کی بات کروں جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی بھی لوگ ہیں جب سابق چیئرمن سٹیل مل ان کا جناب کیس آیا تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے کلو سونا وہ تمام چیزیں ان کی بینک نکلی اور یہ تمام چیزیں اور انہیں پی بارگن کرتے اپنی جان چھڑی بغیرہ بغیرہ کیا آج کا کوئی صدر کوئی وزیر آزم کوئی وزیر یہ جورت کرتا ہے کہ اپنی جائدات کے حصے بانٹ کے اور وہ پاکستان کو اپنے حساسے کرنے میں کرے اپنے بچوں کو تو ضرور بانٹے گا لیکن عوام کی فلاو بیبوت کے لیے تو آج کل جو ایسی مثالیں ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن عبدالستاریدی جیسے بھی لوگ ہیں اور کچھ ایسے بھی بہنشوں میں لوگ ہیں جو کہ سامنے نہیں آتے اور عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کام کرتے ہیں اور اس طرح کے خزانے نہیں بناتے جس کے لیے آگے جا کے انہیں جواب دے ہوں لیوز اگلی خبر کی جانے بڑھتا ہے یہ خبر عورتوں کے لیے تو اچھی خبر ہے خواتین پر تشدد سے متعلق جو بل ہے وہ پنجاب اسملی میں منظور کر لیا گیا ہے اب جو شوہر بد کلامی کرے گا بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرے گا یا پھر گھر سے نکالے گا اس کو بھی گھر سے نکال دیا جائے گا اور سخت کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور خاتون کے تمام اخراجات بھی مرد اٹھائے گا یہاں تک کہ خواتین کے شکایت کے لیے اٹول فری نمبر بھی قائم کر دیا گیا ہے پاروک عمید صاحب دیر آئے درست آئے آپ کہہ رہے ہیں دیر آئے درست آئے میں تو کل سے میں حران ہوں کہ یہ انہوں نے پاکستان کو مذاکستان بنا دی ہے قانونستان بنا دی ہے کتنے کتنے فیڈل قانون موجود ہیں ویمن کے خواتین کے خلاف وائلنس کے اوپر کوئی بھی آپ لے لیں قانون اویلبل ہے مسئلہ کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کا اب یہ جو ہے یہ تو میں تو کہوں گا خادم آلہ صاحب کہ کیونکہ آپ پنجاب سلمی میں آتے نہیں ہیں آپ کی کمانڈ میں اس طرح مذاہیہ قسم کا میں کہوں گا جو کہ یہ بل آیا ہے میں تو حیران رہ گیا اب پتہ نہیں میں آپ سے سوال کروں گا آپ کے ویوز بھی کہیں لیکن چیز کے آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا ہزمنٹ ہے اگر وہ وائلنس بھی آتا ہے اپنی وائف کے خلاف تو جناب دو دن جب ریپورٹ وہ کرے گی تو وہ ویمن پروٹیکشن والے آئیں گے دو دن کے لیے ہزمنٹ کو جو ہے گھر سے بعد نکالا جائے گا اور پھر ایک بریس لیک جو ہے وہ پنائے جائے گا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی کیا یہ چیز ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹیبل ہے ایک یہ دوسری چیز یہ کہ وہ تمام ہمارے جو معاشرے میں جو ہزمنٹ ہیں جن کی تین تین چار چار نورمل لیگل وائیوز ہیں کتنی سیکرٹ وائیوز ہیں ان کے وہ کتنے بریس لٹ تینیں گے نمبر تین یہ ہے مجھے کو یہ بتائی یہ جو بریس لٹ ہے بھائی یہ قانون میں چھوڑ گئے کہ یہ سونے کا بریس لٹ ہوگا سلور کا بریس لٹ ہوگا اس کے پر ایک جی پی ایس لگا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وائیوز ٹریک کریں گی کہ ہزمنٹ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے اس کے لوکیٹر لگا ہوگا سو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے مراکڑا ہے میں ذاتی طور پر سپورٹ کرتا ہوں میں ان کیمپین میں شامل ہوں خواتین کے خلاف جو وائلنس ہے جو خواتین پر ایس لٹ پھیکا جاتا ہے فاروق صاحب میں معافی چاہوں گا آپ کی بات کارٹنے کی لیکن میں شدید پروٹیسٹ کرتا ہوں میں بہت احتجار کروں مجھے دکھ ہوا ہے کہ فاروق صاحب نے اس بل کو جو ہے تھوڑا سا اس کو ایک لائٹر سائیڈ پر دیکھنے کی کوشش کی ہے یہ بات غلط ہے دیکھیں پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں ہم تو لاہور میں بیٹھ کے بات کریں کمر مشانی میں کیا ہے لیا میں کیا ہے بنو میں کیا زورتیال ہے خواتین کے پروٹیکشن کا کوئی نظام نہیں ہے نہیں آپ لاہور کی بات کر لیں چاہے پڑی لکھی خاتونوں یا جاہے لوگ انہیں گھر سے باہر کچھال لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کی بات کیجئے خواتین کو کتنا بولنے دیا جاتا ہے کتنے فنڈز دیا جاتے ہیں کتنی حکومت کی پالیسیوں میں خواتین کو حصہ لینے دیا جاتا ہے آٹھ ہزار خواتین مار دی گئیں دو ہزار پندرہ میں تشدد کر کے قصور میں نو عورتیں مار دی گئیں دو ہزار پندرہ میں غیرت کے نام پہ ایک چھت کے نیچے تھرٹی سکس ڈسٹرکز میں خواتین کی پروٹیکشن کے سینٹر بنیں گے کوئی تھانے دار نہیں کہے گا کہ گھر کا معاملہ ہے میں نہیں پوچھا جس بندے سے خطرہ ہوا جو خاتون شیلٹر ہوم بنیں گے ٹال فری نمبر ہوگا خواتین کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا قانونی سپورٹ نہیں جائے گی کیا غلط کر دیا گورمنٹ نے آپ دیکھیں جو خاتون غلط اطلاع دے گی اس کو تین مہینے کی قید کی سیاہ ہوگی سارے پندرہ صاحب ہمارے معاشرے میں جہاں اتنی ایلٹرسی ہے جہاں اپنا مفرسی پاورٹی ہے اور جہاں پولیس اور یہ ادارے جو ہے اتنا وہ اپنا ہوں کی اتھارٹی ہے یہ مسیوز ہوگا یہ تو کہ دور انتشار مسیوز تو سارے قانون ہوتے ہیں آپ ٹریفک کورنیر ختم کر دیں مسیوز ہوتے ہیں آپ کا نیب مسیوز ہو رہے دیکھیں نہیں تقسی اینیشیٹیب یہ ہے اس کے اندر آپ بتائیں چلی آپ بتائیں چلی بلکل میں تو بڑی خوش ہوں اس طرح کا بیلا ہے کیونکہ یہ جو ایشیوز یہاں پر ہیں بات کلامی گھر سے نکال دینا یہ تو نومل چیز ہے دیکھیں ہر آدمی کو وہ جو کڑا ہے یا جو وہ نہیں پہنایا جائے گا سرار کچھ نہیں تو سوشل امبارسمنٹ تو ہوں بھی سر جس دفتر میں کسی خاتون کے ساتھ نامناسب رویہ جس بندے نے رکھا یہ بل کہتا ہے کہ وہ بندہ اس خاتون کے قریب نہیں جا سکے گا اس کے کمرے کی طرف نہیں جا سکے گا پہلی مطبعہ ہم نے تو اپنی عورتوں کو ویسی مار دیا آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں اسیٹ کا جو قانون ہے وہ بھی ایک وائلنس اور دشت گردی ہے خواتین کے خلال اتنا سخت قانون ہے پچھلے تین سال میں ایک کیس میں نے دیکھا ہے جس میں اسیٹ پہ جب خاتون پہ پھینکا گیا اس آدمی کو جیل ملی ہے یہ نو امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے بھائی آپ قانون پہ کانون کر رہے جا رہے ہیں چونکہ پاکستان کا آئین امپلیمنٹ نہیں ہوتا آئین کو ہٹا دو کانون امپلیمنٹ نہیں اگر نہیں ہوتا تو امپلیمنٹ جو ہونی چاہیے میں کب کہہ رہا ہوں نہیں یہ ایک اچھی بات پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہوئی ہے اور یہ جو سیم کی بات کر رہے ہیں یہ جو کڑے کی بات کر رہے ہیں یہ انتہائی سنگین صورتحال میں جو بندہ بلکل بازنی آئے گا اس کو بھی بشاورت سے ہوگا آپ اس طرح کے ایک لوگ لوگ تو حضر ہیں آپ پہ آپ کو سوشل امبارسکل تو ہوگی آپ نے کڑا پہنے آپ کی پولیس عورت کا ساتھ نہیں دیتی آپ کا معاشرہ ساتھ نہیں دیتا عورت پہ زیادتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی زبان بند رکھیں بدنامی ہو جائے گی یعنی رپورٹ تک نہیں ہوتے کہ جو ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے تو یہ بندہ سو رپورٹ نہیں کرتے ہیں بھر آپ معاشرین اور انتشارت کیا گیا لیکن یہ اچھا ایک قانون ہے اسے منظور کیا گیا کیونکہ جو عورتیں ان کا شکار ہیں اب وہ ہیلپ لائن پہ کال کریں اگر انہیں گھر سے نکالا گیا ہے وہ تب کال کریں اور کچھ نہیں فاروق صاحب تو سوشل امبارسکل وہ کڑا پہننے سے نہیں تو پھر آپ مجھے یہ بھی سوال کے جواب دے دیں یہیں پہ کہ ایسے قصد میں یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ اپنے حسمن پہ جو ہاتھ اٹھاتی ہیں اب ہم نے کیا سٹوری اس پہ بھی ہونا چاہی یہ نہیں ہے ملت میں پچھلے سالوں میں جتنی رہشتگردی کی کاروائیاں ہوئی ہیں کچھ بھی تھوڑا بہت ہو جائیں ہیں کہیں سے آواز آ جائے تو ڈرنا تو ایک معمول کی بات ہے لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے وزراء ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں اور اس کا ہم نے مثال کل یہ دیکھی کہ جب شرمین عبید چنائی کی فلم کی سکریننگ ہو رہی تھی وزیراعظم آفس میں تو وزیراعظم میان عواز شریف خطاب کرنے لگے تو ایک تھک کی آواز آئی اور اگدم وہ ڈر گئے بلکہ وہ کیا ڈر گئے وہاں میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ ہی ڈر گئے فاروق صاحب یعنی کوئی انسان وزیراعظم ہو وہ بھی ڈر جاتا ہے بیسے میں آپ کو بتاؤں ایک منٹ کے لیے میں بھی ڈر گیا تھا میں تو سمجھا کہ نظر آر تھا کہ اس تھک سے ہوئے ان کے دل دھک دھک ٹھیک ہے نا جی بات یہ ہے کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اس آدھے منٹ میں کیا سوچا ہوگا ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو یہ جو تھک جو ہوا ہے یہ کسی بڑے بھوٹ کی آواز ہے ان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ دروازہ کھلے گا کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا 77 میں بھی تھک ہوا تھا 99 میں بھی تھک ہوا تھا پھر ان کے ذہن میں آئے دیکھیں نا 2014 میں کیا ہوا تھا کہ حالات جب وہاں پہ خراب ہوئے ہو تو فوج نے ان کو انڈ میں بچا لیا جنرل رحیل شریف نے کہ یہ تو سارے اسلامواب چھوڑتی چلے گئے تھے ان کو پتا تھا کہ آج آپ کو کچھ ہو جائے گا تو یہ ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے یہ ایک سینس آف فیر ہے جو ہمیں حکمرانوں میں نظر آ رہی ہے بات یہ ہے کہ ان کو تو یہ نظر آ رہے کہ دروازہ کھلے گا تو نیپ کے لوگ ہاتھ میں تلوانے لے کے کہ وہ کھڑے ہوں گے تو میرا خواہل یہ ہے کہ یہ شو کر رہا ہے آپ کے حکمرانوں کے اس وقت جو فیر والا بائنٹرٹ ہیں وہ کس لگ فاروق صاحب یہ سازش کر رہے ہیں یہ کہیں گے کہ چوکے جناب تھک کی آواز آنے سے لوگ در گئے تھے وہاں پہ سکورٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں کا جو سکورٹی کا بجٹ ہے اس کو بڑھا ہے حالانکہ آدمی چیف جائے وہ کل سلام آباد میں پاکستان میری تھے وہ تو کتن میں تھے پتہ نہیں پھر کیوں در گئی یہ کس سے در گئی یہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس ملک میں ٹھاکی آواز سے جمہوریت در جائے وہاں جمہوری اداروں کو اعتماد دینے کے لیے ان کو بہتر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میں نے ان کی شکلیں دیکھی ہیں انوشہ رحمان جس طرح سے ڈری ہیں وہاں پہ فواد حسن فواد ان کے چیرے کے جو تاثرات تھے بھئی اگر تو وہاں پہ کوئی بلب بھی پھٹا ہے تو کاملز کم اس کی کوالٹی کا اندازہ ابھی تاکہ حکومت وہ نہیں بات سامنے آ رہی اور اس سے ملک میں افوائیں چل رہی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹھاکی آواز ہے یہ اس کی بڑی ڈیمنشن ہے وہاں پہ جس فلم کی وہاں پہ ہو رہی تھی تقریب اس فلم سے اختلاف کرنے والے لوگ بھی مجود ہیں ہو سکتا ہو وہاں پہ اس کے سراؤنڈنگز میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں ردی عمل آ سکتا ہے جی پاکستان پاکستان کیا تھی یہ سب اکیڈامک باتیں ہیں میرا خیال ہے یہ غیب کی طرف سے ایک تھک تھک آواز آئی تھی اور غیب نے کہا تھا آپ لوگ باز آ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو یہاں پہ کچھ ہو جائے گا مارچ کا مہینہ آنے والا ہے یہ جو ٹھک کی آواز تھی یہ ویسی لوگوں کو اور نہ آپ کو بتا دو مارچ کا مہینہ اگر خیالیت سے گزر اللہ کرے خیال خیالیت سے گزر جائے تو شاید پھر حالات جو ہے شاید بیتری کی طرف چلے ہیں آپ کرپشن کا بھی فیدہ اٹھاتے ہیں آپ جمہوری داروں کی کمزوری کا بھی فیدہ اٹھتے ہیں آپ ٹھک سے بھی اپنا مطلب نکال رہے ہیں لیکن ہمیں درستہ بھی اپنا مطلب نکال رہے ہیں اپنی جیبوں کی فکر نہ کریں یہ جو کھانا پینے کا معاملات ہے ان کو ختم کریں تو پھر یہ ٹھک تک آوازیں آپ کو سننی نہیں دیں گی سر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اس میں بات کا بتنگڑ بنانے میں تو کوئی حرچ نہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسی چیزوں میں حکومت کو فوری طور پر وضاحت کرنی چاہیے بتانا چاہیے کہ پتہ کسی کی آواز کیے ہیں کسی کوئی بلپھٹا ہے کوئی باہر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جب حکومت اپنا بات کر لیتی ہے تو افائیں پھیلتی ہیں لوگ ترہ ترہ سے سوچتے ہیں اور چونکہ پارلیمنٹ میں تو ٹھکی آواز لانا بڑا آسان ہے ہم نے 77 میں بھی یہ ٹھکی آواز سنی تھی 99 میں بھی یہ آواز سنی تھی اب بھی اگر دھرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جماعتیں کٹی نہ ہو جاتی ایک مرتبہ پھر ٹھک ہو جانا تھا پارلیمنٹ ہے اس کے اندرے میں کہہ رہا ہوں تو فوج بچاگیت ہے فاروق صاحب انہوں نے پوچھا تو ہوگا اس کے بعد اپنے سٹاپ سے کہ آخر آواز کس چیز کی پوچھا تو ہوگا اور میں شور اس میں کوئی انٹرنل انکوری بھی انہوں نے آرڈر کی ہوگی کہ جناب یہ پیچھے کوئی لیکن اس میں چکر کے آئے کہ بات پاہر کیوں نہیں آئی ہو سکتا ہے اس میں جو آپ کے ایر کنڈیشننگ سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہوا کوئی چھوٹی موٹی چھوٹی کوئی سیلنڈر تو ہوتے نہیں وزیراعظم ہاؤس میں جو پھڑ چاہیے لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس طرف سے تھک والی آواز آئی ہے یہ آپارا والی سائڈ تو نہیں تھی یہ یہ تو فیر آف یہ تو سنسلسل انسیکیورٹی ہے کہ ذرا تھک ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپارا سے آواز آ لی ہے یہ ادھر سے آواز آ لی ہے ریول پنڈی سے آواز آ لی ہے اس کی انویسکیشن ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے فاروق صاحب ہم نے اتنی انٹرپیٹیشن دی یہ تھک کی آواز کی کہ وزیراعظم کو خود آ کے دیکھیں جی اگر وزیراعظم ہاؤس میں لوگ تھک کی آوازیں ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک صحیح کمر نہیں ٹوٹی درشتگردی کے خلاف مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بے فکر ہو کے وزیراعظم ہاؤس میں نہیں ہے پھر بھی ٹھک کی آواز آئی بہت شکریہ تنویش عزاد صاحب فاروق عمید صاحب تو ہم نے اس ٹھک ٹھک کی آواز کی اتنی انٹرپیٹیشن دے دی ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وزیراعظم کو خود اس حوالے سے آ کے وضاحت دینا پڑے گی کہ آخر وہ آواز کس چیز کی تھی اور عوام کو بھی اس حوالے سے بتانا پڑے گا بہت شکریہ آج کے لیے اتنا ہی ہمارے ہمیں اپنے فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ہینلر ہے باہبر صوف ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ